سی ٹو انڈی ورلڈ کپ دو ازار چوبیس کا آخر کار اختتام ہو گیا اور بھارت اس ورلڈ کپ دو ازار چوبیس کو جیتنے میں کامیاب ہو گیا ایک بار انڈیا کے لیے تعلیہ ہونے ہو جائی ہے کاؤد ایفریگا پہلی بار کسی ورلڈ کپ کے فائنل میں کالیفائی کر کے گیا مگر بدقسمتی یہ کہ بہت قریب آنے کے باوجود وہ میچ نہ جیت پائے مزید بات کریں گے کرکٹ پر مگر ہمارے پینل کا انڈرڈکشن میرے ساتھ موجود ہیں اپنے خیالات میں آزار کرکٹرز بولرز کو کیا برباد احمد شہزار ان کو یاد کر رہے ہیں ہم کرکٹ میں آج اور کل میرے ساتھ موجود عمر اکبر عمر احمد بھائی آپ سے آغاز کروں گا ساوت ایفریگا فائنل نے پہنچ گیا سوچ ہی آ رہی تھی کہ اس بار فائنل نے پہنچ گیا تو چوک نہیں کریں گے جیت جائیں گے مگر ایسی پوزیشن میں آنے کے باوجود کہ جب ایک بال سے بھی چھے سے بھی کم کا رنڈیٹ درکار تھا چوک کر گیا انڈیا سات رن سے جیت گئی کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھئے پہلے تو فینومنل جو میچ کھیلا ہے وہ انڈیا نے کھیلا ہی ہے جس طرح انڈیا کے شروع میں تین آؤٹ ہو گئے تھے اور روحید شرما کے آؤٹ ہونے کے بعد جو پینٹ نے شاٹ مارا ہے وہاں پہ وہاں پہ انڈیا نیچے لگا اس کے بعد ہمیں سب کو پتا ہے کہ سوریا اپنی گیم کھیلتے ہیں آئے انہوں نے چانس لیا وہ بھی ہاتھوں میں چلا گیا پھر وہاں پہ ایک ہی چانس تھا ان کے پاس کہ ویرات کولی لمبا کھیل جائے اور ویرات کولی نے کر کے دکھایا پورا سیزن پورا ورلڈ کپ انہوں نے پرفارمس نہیں کی لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر آج کے میچ میں ویرات کولی نہ ہوتے اور وہ سٹیبلیٹی اور گائیڈنس نہ دیتے ان کے پلیئرز کو جو انہوں نے دی جس طرح اکشر کو بھی کھلا رہے تھے وہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ انڈیا کبھی بھی ہنڈرین ایٹی پہ پہنچ پاتا اس کے بعد جس طرح ساؤت افریقہ نے چیز سٹارٹ کیا کوئنٹن ڈکاوک سولٹ لگ رہے تھے بہت زیادہ میچ آن کیا انہوں نے شورٹ مارا ہاتھ میں چلا گیا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا پھر اس کے بعد کلاسن نے جو گیم آن کی ہے انہوں نے دکھایا کہ کیوں لوگ دنیا میں ان کو اتنا ہائلی ریٹ کرتے ہیں آنی زون انہوں نے میچ دو تین اور کے بدل کے رکھ دیا ان میں اور چھکے لمبے لمبے چھکے مارے پھر اس کے بعد بہت لوگ بات کر رہے تھے تابش بھائی کہ بھومرہ کو لانے میں دیر کر دی روحید شرمانے تو انہوں نے دکھایا ہے کہ انہوں نے دیر نہیں کی ہے ان کو عبور ہے انہیں ہر چیز کا پتہ ہے وہ کٹھے گیم کھیلتے آئے ہیں وہ لیڈر ہے تو اس کی لیڈرشپ آپ دیکھیں کہ میرا نہیں خیال ہے کہ انڈیا ماں پہ اگر لیڈر کوئی اور ہوتا تو انڈیا یہ میچ جیت پاتا روحید شرمہ تھے اتنے ایکسپیرینس کیپٹن ہیں آئی پیل کی ٹروفیز کے امبار لگائے میں ہیں اور اس لیے وہ ہندوستان کے کپتان ہے اس میچ کو فائنل کو جھیتنے میں جتنا آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں دو پلیئرز کو دیجئے وہ ہیں ایک مراد کولی جس نے بیٹنگ سنبھالی دوسرا روحید شرمہ جس نے اپنی لیڈرشپ سے آج انڈیا کو میچ جتوا ہے بمرا کی بولنگ بے بھی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا بمرا کیا یہ مان لینا صحیح ہوگا کہ بمرا اس وقت دنیا کرکٹ کے ٹاپ بولر ہیں دو رائے ہیں نہیں ٹاپ بولر وہ ہے تابش بھئی جو پرفارمس کر کے تھے ٹیم کو جب اب پاکستان کے ساتھ جو میچ تھا بمرا نے وہ میچ جب وہ آور کرنے آئے جزوان کو آؤٹ کیا اس کے بعد اس آور میں سکور بھی نہیں دیا وہ میچ سائٹ پہ کر دیا آج پھر نروز ہوتی ہیں بڑے بڑے بولر جو ہے نا وائڈے پھینکنے لگ جاتے ہیں ہم نے سوپر آور میں جس طرح دیکھا آمیر پہ پریشر تھا وائڈز ہوئے کتنا سترہ پڑ گیا تو بھومرا کو وہ جب بھی لے کے آئے ایک تو لے کے پریشر سیچویشن میں آتے ہیں ایک ہی ان کا سٹاک بولر ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ مجھے ہی کرنا ہے آ کے پھر بھی وہ ڈیلیور کرتا ہے تو یہ ہوتے ہیں سوپر سٹار جو بہت لو رہتے ہیں ہمبل رہتے ہیں اور اپنے کام سے اپنی پرفارمس سے جو ہے نا لوگوں کو منواتے ہیں اپنے ملک کا نام اوپر کرتے ہیں بھومرا is not one of the the best baller in the world at the moment especially in shorter format اچھا آپ نے یہ کہا کہ میں نے دیسے دیکھا شویب اختر بہت سٹار فاس بولر تھے میچ وینر تھے اور پریشر سیچویشن میں بالنگ کراتے تھے اور وکرٹ بھی نکال لیتے تھے مگر تھوڑے شوشا بھی تھی شور بھی کرتے تھے بالوال بھی بڑے تھے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسنیلٹیز بڑی ڈیفرنٹ تھی مگر وہ بھی کام کرتے تھے اپنی جگہ اگر بھومرا بھی یہ کام سٹارٹ کر دے وہ سکتا ہے اس کا فوکس وہ نہ رہے اپنی اپنی پرسنیلٹی ہوتی ہے شویب بھئی کو وہ چیزیں سوٹ کرتی تھی اور پرفارمس تھی تو لوگ کہتے تھے ہاں بھئی شویب اخترہ دلے سے کر رہا ہے اگر بھومرا بھی آج کرتے ہیں تو لوگ برا نہیں منائیں گے لیکن وہ لوگ جو پرفارمس نہیں کرتے اور آئیٹیٹوڈ میں گھومتے ہیں ششکوں میں گھومتے ہیں اور یہ چیزیں بری لگتی ہیں تو بڑے گراؤنڈیٹ انسان ہیں بھومرا اپنے کام سے کام رکھتے ہیں پڑے لکھیں آپ ان کے انٹیویوز دیکھیں بات لوجیکل کرتے ہیں اور ٹیم کو میچ جتواتے ہیں ملک کو میچ جتواتے ہیں خاموشی سے عمر بھائی میچ ساؤتھ ایفریکہ کے میڈل آرڈر پہ آ کر بیٹ گیا تھا میڈل آرڈر کو یہ میچ جتوانا پڑ گیا تھا نہیں جتواتے پائی میڈل آرڈر بیس بولوں پہ چوبیس چاہیے تھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ گینسٹ آفریکہ کے کھیلاؤں ہوں پریشر میں وہ اپنے آپ کو سٹل نہیں کر پاتے اور اس کے ساتھ ٹیل کھیل رہی تھی ملر کے ساتھ تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر ایک آؤٹ ہو گیا تو ملر پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا کیونکہ میں بھی ساری زندگی نمبر چھے نمبر پانچ نمبر چھے پہ کھیلتا رہا ہوں تو میں احمد سے باہر بیٹھا یہ ہی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بولیں ڈاٹ کرتا جائے گا تو ملر پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا اس پہ یہ چانس لے گا تو ملر آؤٹ ہو جائے گا جہاں تک میرا خیال ہے کیونکہ میں بھی اسٹویشن میں کافی کھیلتا رہا ہوں تو یہ اسٹویشن بڑی تاف ہوتی ہے کہ باہر بیٹھنے والوں پہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے جو اندر کھیل رہا ہوتا ہے اس پہ بھی بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ جیسے احمد نے بولا کہ اس طرح روہد نے کپتانی کی اپنے بالرز کو یوٹرلائز کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں کریٹ دینا چاہیے انڈین ٹیم کو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اوپر سے انڈین ٹیم جیسے بیٹنگ میں انہوں نے کلیپس کیا تو ویرات نے اپنی ٹوٹلی گیم چینج کر دی تھی اس کی ٹیم کو ضرورت تھی کہ وہ لمبا کھیلے اس کے ساتھ جو بھی بیٹسمن آیا اس نے بھی اس کے ساتھ نمبا پلے کرنا شروع کر دی اور میرا خیال ہے کہ کریڈٹ بیرات کو بھی دینا چاہیے مجھے ایک باہ بتا ہے دونوں ہم یہاں بتا دیں ہم یہاں ایک پوائنٹ میس کر رہے ہیں ارشدیب سنگھ بہت چی بولنگ کر رہے ہیں نہ صرف انہوں نے اوپر سرکل میں اچھی بولنگ کی ہے نئے بال سے اگنسٹ کوینٹن ڈی کوک ٹھیک ہے انہوں نے جو سیکنڈ لاسٹ آور بھی کیا ہے وہ ایک بڑا زبردست آور تھا پریشن میں جو ہم کہتے ہیں کہ اپنی نروز کو کنٹرول کرنا وہ انہوں نے آج کر کے دکھا ہے دوسرا یہ ہم گیم اوئرنس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز میں گیری نے بولا ہے گیم اوئرنس نہیں ہے گیم اوئرنس کیا ہے جب تین آؤٹ ہو گئے تھے تو کولی نے گیم اوئرنس دکھائی وہ ساتھ کھڑے رہے ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ اوپنر آتے ہیں تو اوپنر آ کے انہوں نے یوں کیا نہیں انہوں نے آ کے انٹینٹ دکھایا ہر میچ میں لیکن آج جب تین آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے گیم اوئرنس دکھائی جہاں وہ دوسو سوا دوسو سوچ رہے تھے انہوں نے اپنا ٹارگٹ کٹ ڈاؤن کیا انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ایک بھی وکٹ گر جائے گی اسپیشلی اگر وہ آؤٹ ہو گئے تو نہ ایکسپیرینس رہے گا اندر میڈل کے اندر نہ کوئی اس طرح کا بیٹسمن ہے جو ان کے جو اکشر پٹیل کو ہاردک پانڈیا کو کھلا سکے کا ساتھ تو وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں لمبا جاؤں گا ان کی ٹیم نے تو دس اس کال گیم اوئرنس جو ٹیم کے کام آئے